مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی یہ چھوٹی سی کتاب کتاب چا کہہ لیں سانہائے کربلا بہت ان کو دکھ تھا کربلا کا بڑا انہوں نے اچھا کام کیا کرنے کی کوشش کی مگر ظلم انہوں نے یہ ان سے ہو گیا کہ انہوں نے وہی غلطی کی جو اور لوگ بھی کر چکے ہیں نہ بتاتا ہوں صفحہ نمبر بارہ پہ وہ سانہائے کربلا شروع کرتے ہیں اور سنت ساری غائب ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ محمد باقر جو ہے نا ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام انہیں امام حسین کے پوتے ان کی زبانی جناب یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے ان کا نام لے کے یہ واقعہ سناتے ہیں ابو جعفر محمد باقر کی زبانی یقین مانے اگر آپ اس قصے کو مان لیں گے نا یہ ایک اصل اس کی سنت جو ہے امام تبری کی جو تاریخ نا الملوک والعمم تاریخ الخلفاء والملوک والعمم تاریخ تبری کے نام سے لوگ تبری بھی کہا دیتے ہیں پلیز اس کو تبری نہ بولیں وہاں سے یہ نقل کرتے ہیں لوگ سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں بتاؤں کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب اہل بیعت سے محبت کرتے تھے مگر اس معاملے میں انہوں نے بہت بہت بڑی خطاق آئی میں نے اس کتابچے پر ان کا لیکچر بھی سنا آج سے چودہ پندرہ سال پہلے چودہ پندرہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں یعنی دوہزار سات آٹھ کی اس لیے کہ اس لیکچر کو لوگ یہاں پروموٹ کر رہے تھے میرے پاس شاید اس کے کہیں نوٹس بھی پڑے ہوں میرا خون جل گیا تھا یقین میں نے بہت سالوں پہلے سنا پھر جب مولانا اسحاق رحمت اللہ علی نے بھی اس کا غالباً ذکر کیا ہوا اس کا مجھا اب یاد نہیں ہنرہ پرسن مگر یہ کتابچے میں جو یہ واقعہ لکھا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ جو واقعہ ابو جعفر والا اس کے اندر ایک راوی ہے جو مجھول ہے میں اس راوی پر مکمل تحقیق نہیں کر سکا ذاتی طور پر لیکن دوسرے راوی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں خالد بن عبداللہ القصری خالد بن عبداللہ القصری یہ جو راوی ہے جس نے اصل میں یہ واقعہ بتایا اور محمد باقر کے ساتھ جوڑا یہ بندہ ناسبی اس کے بارے میں علامہ زہبی کا میں نے پڑھا وہ کہتے ہیں یہ کذاب ہے بغیز ہے یہ ناسبی مبغز شدید مبغز ناسبی ہے اور سعودی عربیہ نے غائت المرام جو پبلش کی نا جس میں نو سو سال کے گورنرز کے جو مکہ کے جتنے گورنرز تھے نا نو سو سال تک ان کے احوال ہیں اس میں اس کا ذکر ہے اور وہاں اس کے کرتوز انہوں نے بھی لکھیں سعودی عربیہ کی پبلش تو اب کوئی اہلِ حدیث چھو ڈاکٹر اسرار صاحب کو اب ایک طرف کریں بہت بلنڈرز مارے ہیں یہ خدا رہا یہ کتابچا لوگوں کو نہ دیں وہ اس میں شہید ضرور مانتے ان کو لیکن انہوں نے اس کے اندر جو جو حرکتیں کی ہیں نا توبہ 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 یعنی وہ جو علامہ اقبال کے شیر ہیں نا ان پہ بھی انہوں نے قلم چلا دیا کہ جی وہ مبالغہ ہے یہ وہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکل کوئی مبالغہ نہیں ہے قربانیوں کا یہ دین ہے اسماعیل کی قربانی ہے ادھر حسین کی قربانی ہے کیا اس میں مبالغہ ہے وہ علامہ اقبال کا علامہ اقبال کا نہائید سادہ و رنگی ہیں داستان حرم ابتدا ہے جس کی اسماعیل اور انتہا ہے اس کی حسین اور کیا ہے ادھر زبہ عظیم ہوا اللہ نے ان کی جان کو فدیہ کر دیا قربانی سے ادھر فدیہ اپنے ہی خون سے ہوا کوئی فدیہ نہیں آیا یا امتحان کا آغاز تھا یہاں امتحان کی تکمیل تھی اور کیا تھا یعنی کون سا مبالغہ ہے اس پہ جو ڈاکٹر سار صاحب نے قلم چلایا اللہ ان کی اس پر مغفرت کرے اس پر کاشف بھائی گوائیں محترم کاشف علی اور شفیق صاحب گوائیں مولانا ساہ کے خاص ساتھی جو تھے اور میں خلق ایک اور بندہ بھی ہے جو ڈاکٹر سار صاحب سے ملے تھے ڈاکٹر سار صاحب سے یہ وہ ریکارڈنگ نہیں کرنے دی گئے ان کی ٹیم نے ان کی ٹیم آج بھی وہ لیکچر ڈال رہی ہے بار بار ڈاکٹر سار صاحب نے اس کتابچے پر جو باتیں ہیں اس سے رجوع کر لیا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس کے زندہ گواہ موجود ہیں سچے صادق لوگ موجود ہیں خود مولانا اسحاق سے وہ دوبارہ ملنا چاہتے تھے بہت بے چین تھے مگر دوبارہ پھر نہ مل سکے ملاقات نہ ہوئی زندگی نے وفا نہ کیو مولانا اسحاق سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو ڈاکٹر سار صاحب کا یہ کتاب چاہ با خدا نہ کسی کو دیں اور نہ ہی ان کی ویڈیو کوئی پبلش کرے اللہ کرے کہ ان کا جو چینل ہے اس پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اللہ والا اور وہ سمجھتا ہے اس بات کو میرے درد کو تو ڈاکٹر سار صاحب کی عقبت نہ خراب کریں ڈاکٹر سار صاحب اس سے رجوع کر چکے تھے اس میں بہت گلتیاں ہیں ہم صحیح حدیثوں سے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے بلنڈرز کی ہیں اور جس کہانی کو انہوں نے نقل در نقل کاپی کیا یہی وہ کہانی ہے جس سے امام حسین کا امیج نعوذ باللہ استغفراللہ یہ بنتا ہے کہ وہ ایک زدی تھے خاندانی گھومرن کا شکار تھے ان کو ہر کوئی روکتا تھا مگر وہ رکنے میں نہیں آئے انہوں نے بس اپنی اور خاندان والوں کی جان جوکوں میں ڈال کے مروا دیا خود کو یہ اس کا انڈرلائنگ میسیج جسے کہتا ہے نا ریڈنگ بیٹوین دی لائنز بیٹوین دی لائنز یہ میسیج ملتا ہے کہ چلو شہادت ہے لیکن نا انہوں نے کام خراب کر دیا یعنی حسن سے میں زیادہ پیار یہ جو نا آگے بڑھ گئے تھے یہ تبصرہ نگاریاں ہمیں زیب نہیں دیتی میں نے آپ کو صحیح قصہ صحیح حدیثوں سے سنا دیا ہے اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا یار دیکھیں ایک گمنڈی نعوذ باللہ یا زدی بندہ تھا تو اس کے لئے جبریل خبریں دے گا وہ فرشتہ آئے گا جو کبھی آسمانہ سے آیا ہی نہیں کبھی آئیشہ خبر دے رہی ہیں کبھی علی خبر دے رہے ہیں کبھی ابھی تفیل خبریں دے رہے ہیں کربلا سے گزرتے ہوئے اس شہادت کے ذکر آپ اس کو ابو جعفر کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں لا حولہ ولا قوت اللہ بلکل یہ کتاب چاہتا ہے بہت بڑی غلطی ہے